پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ میرے بھائی آپ کے پاس شہد ہے مجھے شہد کی بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ مجھے ایک بیماری ہے اور وہ شہد سے ہی اچھی ہو سکتی ہے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ کے پاس شہد ہو تو آپ مجھے دے دیں تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی بڑے افسوس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس شہد نہیں ہے اگر میرے پاس شہد ہوتا تو آپ کو میں ضرور دیتا لیکن ہاں ایک راستہ آپ کو بتا سکتا ہوں تھوڑا آپ کو دور جانا پڑے گا ملک شام سے ایک بڑا تجارتی کافلہ آ رہا ہے پہلے کافلے آتے تھے تجارت کے لیے یعنی سمان وغیرہ بیشنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتے تھے بہرحال اس آدمی نے کہا کہ وہ کافلہ بہت اچھے انسان کا ہے مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان سے شہد مانگو گے تو آپ کی ضرورت دیکھ کر آپ کی بیماری دیکھ کر وہ آپ کو شہد ضرور دے دیں گے تو ضرورت مند نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا شہر کے باہر نکل گیا اور ایک پہاڑی پر جا کر بیٹھ گیا اور کافلے کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ایک کافلہ آتا ہوا نظر آیا تو وہ کافلے کی طرف دوڑا اور تیزی سے کافلے کے نزدیک جا پہنچا اور اس کافلے کے لوگوں سے اس کافلے کے سردار اور امیر کے بارے میں پوچھنے لگا تو لوگوں نے ایک روشن چہرے والے انسان کی طرف اشارہ کیا کہا کہ وہ ہمارا امیر ہے وہ ضرورت مند وہ بیمار امیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت مجھے ایک بیماری ہے اور اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے یہ سن کر امیر نے فوراں اپنے غلام کو بلایا اور اس سے کہا جس اونٹ پر شہد کے دو مٹکے لدے ہوئے ہیں اس میں سے ایک مٹکہ اس ضرورت مند کو دے دو غلام نے سن کر کہا کہ آقا ایک مٹکہ اگر ضرورت مند کو دی دیا تو اونٹ کے اوپر وزن برابر نہیں رہے گا یہ سن کر امیر نے فوراں کہا کہ ایک کام کرو وہ دونوں مٹکے اسے دے دو یہ سن کر غلام گھبرا گیا اور کہنے لگا آقا یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا کیونکہ دونوں مٹکوں میں شہد بھرا ہوا ہے یہ اکیلا انسان نہیں اٹھا سکتا امیر نے کہا ایک کام کرو پھر اونٹ بھی اسے دے دو وہ غلام فوراں بھاگا اور وہ اونٹ اور دونوں مٹکے اس ضرورت مند کے خوالے کر دیئے اس ضرورت مند اور بیمار کی تو قسمت کھل گئی اس نے امیر کا شکریہ ادا کیا اونٹ کی رسی تھامی اور چلا گیا وہ بہت حیران تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کس قدر سکھی انسان تھا کہ میں نے ان سے تھوڑا سا شہد مانگا انہوں نے مجھے دو مٹکے دے دیے جو شہد سے بھرے ہوئے ہیں اور صرف مٹکے ہی نہیں بلکہ وہ اونٹ بھی ساتھ دے دیا جس پر مٹکے لدے ہوئے تھے ادھر غلام آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے پوچھا کہ میں نے تم سے کہا کہ اسے ایک مٹکہ دے دو تو تم نہیں گئے میں نے پھر تمہیں دوسرا مٹکہ دینے کے لیے کہا تو بھی تم نہیں گئے جب میں نے تم سے کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم بھاگتے ہوئے گئے اس کی کیا وجہ ہے غلام نے جواب دیا میرے آقا جب میں نے آپ سے کہا کہ ایک مٹکہ دینے سے وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکہ دینے کا بھی حکم دے دیا جب میں نے آپ سے کہا کہ یہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا وزن بہت زیادہ ہے تو آپ نے اونٹ دینے کا بھی حکم دے دیا اگر میں ذرا سا بھی رکھتا تھوڑا سا بھی اعتراض کرتا آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم دے دیتے اس لیے میں فوراں بھاگا اور وہ ساری چیزیں لا کر اس کو دے دیں اور میں بچ گیا اس پر آقا نے کہا اگر تم ساتھ چلے جاتے تو غلامی سے آزاد ہو جاتے یہ تو اور اچھا ہوتا تو غلام نے جواب دیا میرے آقا میں آزادی نہیں چاہتا اس لیے کہ مجھ جیسے سینکھر و غلام آپ کو مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا میں آپ جیسا آقا کہاں سلاؤں گا اس لیے میں آپ کی غلامی میں رہنے کو آزادی میں رہنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں تو میرے عزیز بھائیوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ آقا کون تھے وہ آقا ہمارے پیارے نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیہ دیافتہ صحابی اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سبحان اللہ موسیقا موسیقا